رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو ہم ملٹیپلیکیشن ضرب یا بار بار جمع دونوں ایک ہی چیزیں دیکھتے ہیں ایک اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ there are three groups of two bananas تو two plus two is equal to six دو جمع دو جمع دو چھے کے برابر ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ three times two is equal to six اس کے بعد اگلی example دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک group میں تین balls ہیں اور ہمارے پاس چار groups ہیں تو ہم نے تین کو چار دفعہ جمع کیا تو ہمارے پاس twelve answer آئے گا اور ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں four times three is equal to twelve اصل میں multiplication یا ضرب کیا ہے یہ جمع کا شارٹ کٹ ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا ہے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ two times five کیا ہے آپ پانچ جمع پانچ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پانچ کو دو دفعہ جمع کیا ہے اور zero جو ہے وہ جو بھی نمبر zero سے multiply کرے گا وہ zero ہی رہے گا اب یہ example دیکھتے ہیں ہمارے پاس تین groups ہیں five apples کے three multiplied five is equal to اب آپ اس کو خود سے solve کرنے کی کوشش کریں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تین groups ہیں five plus five plus five تو اگر ہم نمبر لائن پر لگائیں تو ہم ایک دو تین پانچ پانچ کے تین dots لگاتے ہیں تو ہمارا تیسرا dots جو ہے وہ fifteen پر آ کے ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ three times five is equal to fifteen تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک اگر ہم اللہ کی راہ میں دانا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں seven hundred times جو ہے سات سو گناہ زیادہ واپس کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعد ہے تو آپ کے پاس اللہ نے ہماری نیت دیکھنی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کو quantity مقدار نہیں چاہیے تو آج سے ایک روپیہ ہی بے شک آپ کے پاس ہے اس میں سے اس کا آدھا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جتنا ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کا وعد ہے دنیا میں جو ہستی وعدے پورے کرتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اور جس نے اللہ کی حدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رسے لگ گیا تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ باتیں قرآن میں لکھیں ہوئیں ہیں اگر ترجمے سے پڑھیں گے تمہ جائے گی تو پھر ہی پتا چلے گا اب ہم اپنا کچھ مزید میس کی مثالیں پریکٹس کرتے ہیں جیسے ہے 2x4 یعنی کہ دو دفعہ اگر 4 کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اب ہم نمبر لائن لکھتے ہیں اور اس میں سے کیونکہ ہم نے 4 کو 2x جمع کرنا ہے تو ہم 4 کو ایک دفعہ آپ دیکھیں 0 سے 4 اور 4 سے تو ہمارے پاس 8 آ گیا اگر ہم 2x4 کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 8 آنسر آتا ہے 2x4 is equal to 8 اب یہ ایکسیمپل ہے اس میں ہے 3x7 is equal to اب آپ نے 7 7 کے 3 گروپس بنائے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اپنی نمبر لائن بنائیں 20 تک اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 1 2 3 ہم نے 7 1 7 سے دوسرے 7 پہ آئے پھر دوسرے سے تیسرے پہ آئے تو ہمارے پاس آتا ہے 21 3x7 is equal to 21 اب ہم ایک اور ایکسیمپل دیکھتے ہیں اس میں ہے 2x8 is equal to اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کا مطلب ہے آپ نے 2 دفعہ 8 کو جمع کرنا ہے 2x8 تو ہم نمبر لائن استعمال کرتے ہیں ہم نے 1 اور 2 2 8 کو جب نمبر لائن پہ لگایا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 16 تو 2x8 is equal to 16 ٹھیک ہے اس کاؤنٹنگ کو کہہ سکتے ہیں آپ سکپ کرنا چھوڑ دینا چلانگ لگانا یعنی ہم بجائے 1 2 3 کرنے کے ہم ایک سکپ باقی کر جاتے ہیں اور چلانگ لگاتے ہیں جیسے 4 کی ہم نے لگائی 2x4 is 8 یہاں پہ ہم نے 5 کی سکپ کاؤنٹنگ کی کہ ہم نے 5 3 دفعہ لیا یہاں پہ ہم نے 7 کی سکپ کاؤنٹنگ کی کہ ہم نے ایک جب جو ہے وہ 7 نمبر کی بنائی اور یہاں پہ ہم نے 8 نمبر لیے اور ہم نے 2x8 کو جب کاؤنٹ کیا تو ہمارے بس 716 آ گیا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بلٹیپلیکیشن کی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں